اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سرفراز خان ایس ڈی کے وان نیوز کے ساتھ اس وقت ہم زلہ رحیمیار خان چاک ایک سو سنتی پی میں ڈیرہ شالی فقیر میں موجود ہیں پچھلے تقریباً پانچ چھے ماہ پہلے ایک پوری فیملی جو ہے بھیل فیملی سے تعلق تھا وہ مسلمان ہو چکی ہے اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اسلام سے متاثر ہو کر جو مسلمان ہوئے ہیں مسلمان ہونے کے بعد آپ کی زندگی اور آپ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اور کیسا فیل کر رہے ہیں سر جی شکر مالک کا میں نے کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا ہوں یہ میری فیملی ہے یہ میری جھوپڑی ہے یعنی کہ ہم بہت گریب بند ہیں اس میں رہ رہے تھے اس کے پیچھے والی ہم نے کچھا کوٹھا ڈالا تھا وہ بھی کچھ بند ہیں ادھر ساتھ کا بات کہ وہ آئے تھے وہ آ کر گرا گئے کچھ ہمارا میں گریب بند ہوں سار گالیاں بھی نکالی ہم کو بیستی ہماری کی کوٹھا بھی گرا کر چلے گیا ابھی تکر ہماری کسی نے بھی کوئی مدد انداز نہیں کیا سار یہی حالات ہے ہمارا بہت ہم یعنی کہ میرے نو بچے نو فیملی یعنی کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں چھ میرے بچے ایک میرا بھائی ہے نو یعنی کہ پوری فیملی ہم مسلمان ہو چکے یہ ہمارا حالات ہے سار دیکھ لو نہیں تو جب سے آپ مسلمان ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جو یہ بستی والے ہیں انہوں نے کوئی مدد کوئی امداد آپ کے ساتھ کی ہو کوئی امداد نہیں کی سار کوئی کسی نے مدد نہیں کی کوئی امداد نہیں کی ابھی یہ تمہارا سمنے ہی ہیں ہمارا حالات یہ دیکھو ہمارا چھانکہ ہی مسئلہ بڑا اوکھا بن رہا ہے یہ ہم نے بہت اوکھا اپنے ہاتھ سے کوٹھا بنایا تھا وہ صادقاباد کا ایک زمدار بندہ ہے وہ بھی آیا ہے بولتا ہے یہ زمین میری ہے ادھر سے اٹھی جاؤ اس نے گالیاں نکلا پھر دوبارہ آیا ہے پولیس لے کر ہم کو دھمکا شمکا کر گیا ہے وہ میرا کوٹھا بیٹیکٹر مار کر گرا گیا سار تو آپ جب بھیل سے مذہب سے بدلی ہو کر مسلمان ہوئے مسلمان آپ جب ہوئے تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ اس وقت فیل یہی ہے سار جی ہم مزدوری کر رہے ہیں اپنا بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں ابھی ہمارے پاس کوئی شہ نہیں ہے سار تازی کما کر آتا ہوں بچوں کو دیتا ہوں شکر مالک کا کھا کر شکر بناتے ہیں مالک کا کیا یہ مسلمان آپ کسی نے آپ کو زبردستی کیا ہے یا اپنے دل سے آپ مسلمان ہوئے ہیں سار کسی نے ہم پر پریشن نہیں ڈالا کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی میں نے بڑے شوق سے یہ کلمہ پڑھا ہے سار یہ تین سال سے ہمارا یعنی دل میں ارادہ تھا کہ ہم مسلمان ہوئیں گے اور ایسے ارادہ کرتے ہیں ادھر بستی والوں کو دو چار بار بتایا تھا ایک سال پہلے بتایا چھے مہنے پہلے بتایا تھا ہم مسلمان ہوئیں گے انہوں نے بولا کہ یہ مزاق کر رہا ہے پھر ادھر چودری ہے اس کو بولا اس نے بولا ہو بابا ہم مسلمان کرتے ہیں اور رحمیر کھان کا مدنی مدرسہ ہے سید باشا ہے وہ بھی آئے تھے ساتھ کاری آئے تھے ہمیں مسلمان کر کے گئے ہیں سار تو آپ اب حکومت سے یا مخیر حضرات سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں حکومت سے یہی ہے سار یہ عوام سے یہی ہے ہم گریب بعد میں ہمارے کوئی رہنے کا چلو ٹکانہ کوئی روزی کا ٹکانہ کوئی بنا دے گا کوئی چلو نوکری یہ میرا بچہ ہے میں بھی ہوں کدھر چلو نوکری بلاک جائے گی چلو ہمارا رہنے کا بندوبست ہو جائے گا اس سے ہم خوشی میں اور کیا مانگیں گے سار جی ناظرین آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد ہماری یہ حالت ہے کہ کچھ شر پسندوں نے جو ہمارے بنائے ہوئے مکان تھے وہ بھی گرا دیئے ہیں اور ایک جھونپنی میں اس وقت یہ نو فیملی کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد ان کے آس پاس جو بستیاں اور چک ہیں انہوں نے بالکل ان کی کوئی مدد نہیں کی ایک بے یاروں مددگار اس وقت جو ہیں وہ ایک آپ ٹیلا سمجھ لیں وہاں اپنا گزر بسر کر رہے ہیں تو حالات تو یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس جو آلہ قسم کے بڑے قسم کے ذمہ داران موجود ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ان کی مدد کرتے لیکن اب حالات آپ کے سامنے یہ ہیں کہ ان کے بنائے بنائے ہوئے مکان جو ہیں وہ بھی گرا دیئے گئے ہیں جی